جیزر سب اس کی میں آپ کو سارا بتاتا ہوں وجہ کیا ہے بشرت ہے کہ آپ بریک کی تنوار میرے سر کی اوپر نہ لٹکائیں دیکھیں پاکستان کے لوگ پاکستانی مختلف ملکوں میں قید ہیں وہ نہیں چھوٹیں گے اور قید اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے قصہ یہ ہے کہ دنیا کا یہ ہمیشہ تاریخ کا دستور چلایا ہے کہ جو ملک طاقتور ہیں خاص طور پر جن کے پاس عسکری طاقت ہے ان کی باقی انڈیکیٹرز کے علاوہ دو اور نشانیاں ہوتی ہیں ایک نشانی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی شہری کو دنیا کے کسی ملک میں قید نہیں ہونے دیتے سزا نہیں پانے دیتے اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مجرم کہیں نہیں چھوڑتے اچھا جب آپ کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا سے جو جہاز جا رہا تھا تو ایک عورت وہ راجہ داہر کے زمانے میں تو وہاں سے آئی یہی حال اب امریکہ کا ہے اور دوسری طاقتور ملکوں کا ہے نائنٹیز میں ایک عام ریمن ڈیویس کو وہ چھڑا کر لے گئے چلیں وہ تو مان لیا کہ ان کا ایک خاص جاسوس تھا اجمل کانسی کو وہ یہاں سے ان کا مجرم تھا وہ لے گئے لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تین ایجر تھا سنگاپور میں وہ گاڑیوں کے اوپر لکیریں لگاتا تھا تو سنگاپور کے قانون کے مطابق انہوں نے اس کو امریکی کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چھے کونوں کی سزا دیں گے وہاں وہ مارتے ہیں کین مارتے ہیں سٹک کلنٹن نے خود ٹیلی فون کیا سوری کلنٹن نہیں نکسن تھے اس وقت نکسن نے ذاتی طور پر ٹیلی فون کیا ایک شہری کے لیے ایک لڑکے کے لیے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کو بیعت نہ مارے جائیں اور وہ پریزیرن نے کہا کہ نہیں ہم چھے کے بجائے چار ماریں گی کیونکہ سنگاپور بھی کوئی غریب ملک تو نہیں تھا تو جب تک پاکستان کے پاس معاشی طاقت نہیں ہوگی ملٹری کی طاقت نہیں ہوگی وہ اس کی امریکہ جیسی یا چین جیسی روس جیسی حالت نہیں ہوگی قیدی جاتے رہیں گے یہ سب غریب ملکوں کا ہے سومالیا کو دیکھیں افغانستان کو دیکھیں اسبکستان کو دیکھیں ان سب ملکوں کے قیدی دوسرے ملکوں میں ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ صرف امریکہ چائنا ریشیا آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو آتے ہیں زبردستی ہماری پاکستانی نیات جو لڑکیاں ہیں بریٹش شیٹیزن ان کو جب یہاں پر لاتے ہیں زبردستی کزن سے شادی کرتے ہیں وہ ایک ٹیلی فون کرتے ہیں بریٹش امبیسی کو وہ ان کو چھڑا کر واپس بھیج دیتی ہے یہ عزت کی نشانی ہے اور یہ طاقت کی نشانی ہے اس لیے ہمارے سفارت خانے تو یہ بالکل گھومن صاحب کی بات سے ہی نہیں ہے کہ جہاں ان کو یورپ اور امریکہ سے باہر ایک پوسٹنگ ملے اور ان کو موت نظر آ جائے اور وہ ان کی ساری زندگی اس جدو جود میں گزر جاتی ہے کہ ہم یورپ یا امریکہ میں پوسٹنگ ہوں ہمارے بچے پڑھیں انہوں نے ملک کی کیا خدمت کرنی ہے تو جناب یہ عزت نفس کا معاملہ ہے اور یہ طاقت کا اور اس کا معاملہ ہے جہاں تک دیکھا اسکری طاقت کی بات ہے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس دنیا کے ہم کتنی بڑی آرمی ہیں ہمارے پاس ہم نیکل امپاورڈ ملک ہیں اسکری طور پر تو یہ اظہار ساتھ بڑے پاور فول ہیں آپ کی اسکری طاقت اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس تلوار تھی اور وہ اس کو چھپاتا پھر تک تھا آپ کو تو اس بات کے لالے پڑے ہوئی ہیں کہ آپ کا ایٹم بم کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے آپ کی کون سی اسکری طاقت ہے آپ کہتے ہیں ہم غریب ہیں ہم کیسے غریب ہیں ابھی ہمارے جو فیننس منسٹر ہیں ان کے پاس ایک عرب روپیہ ہمارے ہمارے ہمیں آپ سے اگری کھنٹی آگیا غسین صاحب وہ چھے سو آٹھ سو کروڑ کے فلیٹس میں زنداری صاحب کی نواز شریف صاحب کی زنداری صاحب کے ان کے سرے پیلس اور وہاں پہ نیو یوک کے اندر ان کا پینٹ ہاؤس اور فرانس کی ویلی کے اندر ان کا ایک ریٹیٹ کے لیے میں نے دیکھا ہے گھنمن صاحب کہ آپ بحث کرتے وقت بہت سنجیدہ ہوئے اور یہ بچارہ جو رمضان شریف بلد عبدالکریم ہے آپ اس کے لیے کیا ایک کسی کو جنبر شے کلم چاہیے اچھا یہ ویسے اوورال میرا خیال ہے کسی ایک ملک کے سفارت خانے تک محدود نہیں ہے جناب آپ کے سفیر اگر کوشش بھی کریں تو ان کی بات کوئی نہیں مانے گا جی آپ کیا فرما رہی ہیں صرف میں تو بس ارضی کر سکتی ہوں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک کسی سفارت خانے کا یہ حال نہیں میرا خیال ہے امریکہ سے لے کہ لندن یا برطانیہ سارے سفارت خانوں میں نایل ترین لوگ ہیں بلکل ایسی لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا کوئی پوائنٹ اور لاسٹ اپ گر ایڈ کرنا چاہیں نہیں دیکھیں اس میں جو ایشو ہے نا اس کو ایشو ہائی لائٹ کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ ایک تو وہ ارباب ایک تیار کو تھوڑا بہت ہے آپ میڈیا میں رہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہلکا سم کو نجھ کر سکتے ہیں خدارہ ہوف کریں جس کام کے لئے آپ اس سرورس میں آئے جس کام کے لئے آپ کو باہر بجوایا گیا جس کام کے لئے یہ گریب ملک آپ کے وہاں پہ عللے تللے سارا افورڈ کرتا ہے آپ کے بچوں کی فیسز افورڈ کرتا ہے مجھے یاد ہے ابھی پچھلا جو ہمارے ایمبیسیڈر تھے یو ایس کے اندر ان کے لئے سپیشل گرانٹ جو ہے ان کے بچے کے لئے ان نے کہا جی میرا بچہ کسی گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑے گا وہاں پہ پرائیوٹ سکول میں پڑے گا وہ اوبامہ کے سکول بچے جہاں پہ جاتے تھے وہیں پڑھنا تو اس کے لئے سپیشل ایک گرانٹ ان کی الاؤ کی گئی تھی اس کی ہم نے سٹوری بھی کی تھی ٹھیک ہے ہم سب کچھ کرنے کے لئے تھے لیکن جو آپ کا بیسک کام ہے خدارہ وہ تو کرے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو باہر ہیں سفیر وغیرہ ان کو احساس کم تر ہی ہے کہ فلانس سکول میں پڑھنا ہے فلانس سکول میں پڑھنا ہے ایسے لوگ دنیا میں عزت نہیں پاتے نہ وہ اپنے ملک کے لئے کچھ ایچیو کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ایک مختصف وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں سابق وزیراعظم